یہ ایک ادارہ ہے ادارہ لدعو وال ارشاد یو ایسے میں انہوں نے ایک پنفلٹ شائع کیا ہے جس میں یہ والی آیت اور اس کا جو ترجمہ غلام فرید صاحب نے کیا ہے وہ پیش کر کے تو یہ ایک قسم کا اتراز اٹھایا گیا ہے کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کر دی ہے معنی بدلے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت سے مراد جو ہے وہ ایڈوانٹ آف دی مسیح مہود ہے اس پہ حضور پانچہ یہ جو اتراز ہے مولمیوں کا یہ تفسیر صغیر پر بہت زور سے اٹھایا گیا تھا کیونکہ تفسیر صغیر میں یہ ترجمہ پہلی بار جماعت کی طرف سے پیش ہوا ہے اگرچہ جماعت کے لٹریچر میں تفسیراً اس مزمون قصر سے بلتا ہے لیکن ترجمہ کے طور پر یہ وہاں رکھا گیا لیکن یہ مولوی بات بھول جاتے ہیں کہ تفسیر صغیر نام ہے ترجمہ قرآن نام نہیں ہے اس کا اس لئے حضرت مسیح مولا حضرت خلیفت المسیح سانی نے وضاحت فرمائی ہے یہ تفسیری ترجمہ ہے اور اگر ایک آیت کی تفسیر ایک ہی ہو صرف تو پھر صرف ایک ہی کتاب تفسیر کی لکھی جانے کے بعد قرآن کریم ختم ہو جانا چاہئے بے شمار مکانات ہر طرح کی تفسیر ہر قسم کے بطن موجود ہیں اور مختلف علماء نے ان پر تفسیر جو کچھ اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا لکھا اس پر یہ اعتراض کرنا نعوذ باللہ میں ذالکی انہوں نے تحریف کر دیئے بڑا ظلم ہے اور اگر تفسیر سویر پر ایک تفسیری نکتے پر اعتراض جائز ہے کہ یہ تحریف ہے تو پھر تمام تفسیر کی کتابیں تحریف ہو جائیں گے لیکن یہ وہ جس کو وہ تحریف کہتے ہیں اس میں تو بہت ہی ایمشان ایسا نکتہ ہے جس کو قرآن کریم پوری طرح تعید اس کی حمایت فرماتا ہے جس کی اور اس کی تعید کرتا ہے مجھے یاد ہے سب سے پہلے یہ سوال میں ایک دفعہ انگلیس لنگے فانے میں نائب افسر جلسہ تھا مہمان نوازی میں رسپورت تھی تو ایک مولیس صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی میں نے ایک سوال کرنا ہے بڑا ضروری ہے تو میں نے کہا میں بڑا مسروف ہوں دیکھیں اس قصر سے مہمان ہے اس نے کہا جو ہو کچھ ہوگا میرا سوال بھی بڑا ضروری ہے وہ تو تو لازم انہیں ورنہ آپ کہنے کہ میں نے میں نے افسر سے جیسر سے کہا کہ یہ مولیس صاحب پیچھے پڑھے ہوئے مجھے اجازت دے دیں سوڑے دل کے لیے میں فیمل میں ان کے ساتھ بیٹھ کر تو ان کے سوال کا جواب دے ہی دوں وہ سوال یہی اٹھایا پہلے تو بہت حشیاری سے چکر سے آخرت کی باتیں آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے کیونے یہ سب باتیں کرنے کے بعد کہا کہ یہ کا ترجمہ ہوا کہ مععود دن کی خوشخبریوں پر ایمان رکھتے ہیں یا آخرت کے بعدوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ تحریف ہو گئی اور اس کے ثبوت میں انہوں نے کہا کہ دیکھو سارا ایمان کا ذکر ہے اور ان چیزوں کا ذکر ہے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہر شخص کا فرض ہے جن چیزوں کو خدا صلی اللہ نے ایمان کا حصہ بنایا ہے ان پر ایمان لائے پس آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے تو اپنے بیچ میں حضرت مرزا صاحب یا مععود زمانے کی باتیں کہاں سے شروع کر دی ہیں ان سے میں نے کہا مویش صاحب آپ نے مجھے خود جواب دے دیا یہ مرفاض میں نہ کہا وہاں میں ان کو سمجھا دی بات میں اب بتا رہا ہوں کہ اس اعتراض کے اندر جواب موجود ہے کیونکہ ایمانیات کا جو حصہ بنائی گئی ہیں چیزیں ان میں آخرت ہے اور جب بالیوم الاخر ایمان لانا ہمارے ایمان کے بنیادوں میں داخل ہے تو اللہ تعالیٰ جب ایمان کی باتیں کر رہا تھا تو آخرت کے ذکر میں ایمان کا ذکر کچھ ہو گیا یوکے نے ان کیوں کہہ دیا اس سے پتا چلا ہے کہ یہ وسی مضمون ہے آخرت کا مضمون بھی داخل ہو سکتا ہے لیکن یہ وسی مضمون ہے بینے ہی وہ بات نہیں ہے کہ ان پانچ باتوں پر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا پھر میں نے ان سے پوچھا مولی صاحب سے وہی بات میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں کہیں اولین اور آخرین کا ذکر ملتا ہے کی نہیں ملتا اولین یہ ہیں آخرین یہ ہیں اولین یہ ہیں آخرین یہ ہیں اور آخرین کو یہ جزا ملے گی اور یہ اس کسرت سے ہوں گے اور اولین اس کسرت سے ہوں گے آخرین کے دن تو یہ دونوں اکٹھے ہو چکے ہوں گے تو وہ آخرین کون ہیں کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں کیا آخرین کے زمانے سے ان کا تعلق ہے کہ دیں ورنہ مجھے کوئی عربی کا لفظ بتا دیں کہ ان کے زمانے کا نام آخرین کے سوا کچھ اور رکھا جائے تو قرآن کریم جب فرماتا ہے سلط من الولین و قلیل من الاخرین یا سلط من الولین و سلط من الاخرین وغیرہ وغیرہ تو قرآن کریم صاحب بتا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک اول دور ہے اور ایک آخر دور ہے اور اس آخر دور کے زمانے کا نام آخرت ہی ہے اور کوئی نام ہوئی نہیں سکتا پس وَبِلْ آخرتِهُمْ يُقِنُونَ مِنْ حکمت یہ ہے کہ یہ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ہر معنے میں آخرت پر ان کو یقین ہے بعض باتوں میں ایمان سے یقین کا درجہ بڑا ہوتا ہے بعض باتوں میں مثلاً ایک انسان کو حضرت موسیٰ عبریم علیہ السلام کو ایمان تھا لیکن لَيَتْمَئِنَّ قَلْبِی کا جو مضمون ہے وہ ایسے یقین سے تعلق رکھتا ہے جس کا انسان مشاہدہ کر لئے کہ اللہ مجھے پتا ہے ضرور تو سچا ہے لیکن دل اتمنان تب پہے میں دیکھوں تو صحیح کی حورتہ کیسے ہے تو آئندہ زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان خبریں دی گئی تھی اور اسلام کے عظیم ترقیات کے اور دنیا پر غالب آنے کے جو واضح فرمائے گئے تھے یہ امت محمدیہ کا دور آخرت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تب ہی اس آخرت کے دور کی طرف منصوب ہونے والوں کو آخرین کہا گیا ہے آخر کا مطلب ہے آخر پر آنے والا اور آخرت وہ زمانہ جس میں آخر پر آئیں اس لئے حضرت مسلم عبد نے جو ترجمہ فرمایا ہے بلکل جائز اور درست ہے لیکن صرف یہ نہیں کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ تحریف کر کے دوسرے ترجموں کو رد کر دیا ہے تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں وہی مربوجہ ترجمہ ہے مراد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ لفظ وسیع المعانی ہے اس آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو مرنے کے بعد ہوگی اور اس آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو آخرت کے وعدیں ہیں اور ان وعدوں پر یقین رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ تم تمہارا انجام یقیناً اچھا ہے اگر کوئی قوم اپنے انجام کے اوپر یقین رکھتی ہو اس طریقات عظم نے یقین محکم کے لفظ پارستان کے تصور کے ساتھ بیش کیا تھے کیونکہ لازمی حصہ ہے تمہاری ترقی کا ترقی کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ تنظیم کرو مل کے رہو لیکن یقین محکم رکھو کہ تمہیں ضرور کامیاب ہونا ہے پس و بالآخرت ہم یو قنون کا مطلب ہے یہ لوگ جن کی میں صفات بیان فرمو اللہ تعالی نے صفات بیان فرمارا ہے انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کی وحی پر ایمان لے اس سے پہلی وحیوں پر ایمان لے آئے غیب پر ایمان لے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یقین کامل ہوتا ہے کہ ہماری آخرت کبھی خراب ہوئی نہیں سکتی لازمن ہم کانیاب ہونے والے ہیں اور اسی آخرت کے معنی میں حضرت عبدیس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہفہ تحویق و حاضر الامت ہو کہ یہ امت کیسے حلاق ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں اور آخرت پر مسیح ہے پس آخرت کے ساتھ جو مسیح معاود کا تعلق ہے وہ تو محمد رسول نے خود جوڑ دیا ہے اب مولوی کاٹ کر دکھا لیں لگا لیں زور کوئی زبان کی چھوڑی چلائیں اس رشتے کو کاٹ نہیں سکتے کیونکہ حضرت عبدیس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ آخرت سے مسیح معاود کا تعلق خود باندھی ہے فرمایتا ہے یہ امت کیسے حلاق ہوگی جس کے اول پر میں ہوں اور جس کے آخر پر مسیح ابن مریم ہوگا تو اس کو آخرت کا مسیح قرار دے دیا اب یہ مولوی شور میں چاہتے ہیں کہ تحریف ہو گئی تحریف کس نے پھر کی ہے ناؤزر اللہ علیہ وسلم یہ تفسیری معانی ہیں اور اس کے پیچھے قرآن کریم یہ مضبوط گواہیاں قائم ہیں آخرت کہ اس دنیا میں آخرت کے تعلق کے متعلق ایک کچھ آیتیں میں نے ان سے نکالے میں نے سپورٹ کی تھی کہ لکھ کے علاقے دوں گلیاں اور ایک تفسیر کا حوارہ بہت اندہ ہے وہ بھی میرے پاس آئے تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس سے آپ پہ بات کھول جائے گی کہ ان اعتراض کرنے والوں نے تو خام خواہ تلاش کی ہیں بہانے ورنہ اگر یہ بہانے نہیں ہیں تو پھر یہ یوٹ بولتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تفسیروں میں کیا لکھایا آ چکا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے حضرت عبدالد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرآن نے آخرت کا لفظ کے معنوں میں استعمال کیا اگر یہ ان کے علم میں ہے تو پھر یہ دھوکہ بازی لے اور اگر علم میں نہیں ہے تو پھر جہلانہ حملہ ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حضیت نہیں اور سن لیجئے آخرت کا تعلق اسی زمانے سے ہے اور اس زمانے کے آخرت کے ساتھ ہے ہر طرف فرماتا ہے پس جب وعد آخرت آئے گا پھر ہم تمہیں ایک اٹھا کر کے لائیں آخرت کا وعدہ مرنے کے بعد کا ہے یہ تو سارا مضموری دنیا سے تعلق رکھتا ہے جب آخرت کا وعدہ آئے گا اور یہی تجمعہ مسلمہ ان نے کیا ہے کہ آخرت کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں یا معود باتوں پر جن کے وعدے دیئے گئے قرآن کریم خود فرمارا ہے اور مسیح معود کے آنے کے بعد یہود کا اکٹھا ہونا مقدر تھا کیونکہ آخرت کا دور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح معود سے باندھیا اور قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا پھر تمہیں اکٹھا کریں گے مسیح معود علیہ السلام کی آنے کے بعد پھر یہود کے اکٹھا ہونے کے اور قرآن کریم کی اس آیت کے سچا ثابت ہونے کے سمان تعدہ ہوئے پھر وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اس کا ترجمہ واضح ہے یہ نہیں کہ صرف آخرت کے دمانے کی بات ہو رہی ہے اللہ فرماتا ہے تو آغاز بھی اور انجام بھی ہمارے قبضے میں ہیں اول دور بھی ہمارے قبضے میں ہیں آخر دور بھی ہمارے قبضے میں ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی مدلی فرمایا وَلَا الْآخِرَةَ وَخَيْرُ اللَّهُ اب مولوین سوشیریہ سمجھتی ہوں کہ اس دور میں تو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہیں اسی حال پر رہے مرنے کے بعد آخرت پر جا کر پھر بہتر ہو جائے گا یہ جہلانہ بات ہے حضرت عبدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گزرتا ہوا لمحہ پہلے رہے سے بہتر تھا مسلسل اروج کی طرف مائل تھے ہر قدم آگے اٹھا تھا پس اِنَّا الْآخِرَةُ وَلَا الْآخِرَةُ وَخَيْرُ اللَّهُ کَمِنِ الْآخِرَةُ مِنْ آخرت سے مراد ہر بات کے آنے والی گھڑی قریب کی گھڑی کو بھی آخرت کا فرمایا گیا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخرت سے باندھا گیا تھا حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس جماعت کے اول میں ہوں مسیح اس کے آخر پر ہو وہ حالہ کیسے ہو سکتی ہے تو آخرت کا کوئی تعلق حضرت مسیح کے ساتھ ضرور ہے اور یہ تعلق قرآن کریم نے بھی ایک اور رنگ میں بیان فرمایا ہے مائدہ کے تعلق میں حضرت مسیح کی دعا بتائی گئی ہے کہ ہم نے سے جو اول ہیں ان کے لئے دی وہ مائدہ عید ہو جو آخر ہیں ان کے لئے بھی مائدہ عید ہو آخرت سے مراد آخرت کے زمانے سے تعلق حضرت ہو جو بات کے زمانے میں آئیں گے وَرْضُقْنَ وَأَنْتَ خَيْرُ غَذَقِينَ اور مضمون کے لحاظ سے بھی اور کے نام موازین نکال کے دکھائی نہیں سکتے اس زمانے کو جس میں آخرین نکال دیں اس کو اولا نہیں کہہ سکتے وہ لازمان آخرت ہے اور اب وہ مثالیں بہت کسرت ہیں اور اب ایک اور بات میں بتاتا ہوں وَالصَّابِخُونَ الصَّابِخُونَ وَلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّتِ جَنَّاتِ نَعِيمِ سُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقِلِينٌ مِنَ الْآخِرِينَ ساتھ ہے کہ آخرت کے زمانے میں اس برتبے کے لوگ لسپتاً کم ہوں گے جو محمد رسول اللہ کی زمانے میں زیادہ ہوئے ہیں سلط من الْأَوَّلِينَ ایک اور موقع پر لسپتاً اس سے کم درجے کی جندت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سلط من الْأَوَّلِينَ وَسْلط من الْآخِرِينَ اور وہ جو روایت ہے وہ کونسی یہ ہے اب سنیئے اللامہ جلال الدین سیوتی نے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ حدیث ہے در منصور کی اور وہ یہ پہلی حدیث ہے یہ حدیث ہے اَنْ قَتَادَ تَفِي قَالِهِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ قَالَ آمَنُوا بِالْبَاسِ بَادَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ وَالْجَنَّتِ وَالصَّدَّقُوا بِمَعْعُودِ اللَّهِ اِلَّذِي وَعْدَ فِي حَادِ القرآن وہ کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو باس باد الموت پر ایمان رکھتے ہیں حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جنت پر ایمان رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں اس مععود کی جس کا اللہ نے اس کتاب قرآن کریم میں وعد دیا ہوا ہے اب بتائیں یوم مععود پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہے یا مطابق ہے لفظم لفظم یہی مانے اس حدیث سے سامن ہے یہ قطادہ کا قول ہے قطادہ کا قول تو ہے مگر کیا کسی مسلمان نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ملتوب نہیں ہوئے ایک دوسری آج چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ملتوب ہوا تھا یہ حدیث سے نہیں یہ تو ٹھیک کہتے ہیں یہ اثر ہے یہ حدیث میں یہ ابن عباس کا قول ہے ابن عباس کا بھی ہے ابن عباس کہتے ہیں میں اس وہ ڈھونڈا تھے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل المخیاس میں لکھا ہے الباس و باد الموت و یقالو لزولو ایس ابن مریم باس باد الموت مانے لئے گئے ہیں آخرت سے آخرت کی تصویر ہے یہی تمہیں ڈھونڈا تھا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا معنی آخرت پر یقین لگتے ہیں کہ تصویر حضرت ابن عباس کر رہے ہیں کہتے ہیں اس سے مراد باس باد الموت بھی ہے اس پر کوئی شک نہیں لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ نزول ایس ابن مریم مراد ہے اب حضرت عباس پر بھی پھپتی کر سکتے ہیں آپ ابن عباس پر جرت ہے تو زبان چلا کر دیکھیں تو سیئی قطعی حقیقی یقینی بات کو جو حدیث صحابہ کی تفاصی سے ثابت ہے اس کو تو آپ اعتراض پر نشانہ بناتے ہیں اور پھپتیاں کستے ہیں یہ تقوی کے خلاف بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا